بھارت کے پور براشترپتی پرنب مخرجی کی صحت میں صدھار نہیں دکھ رہا ہے ابھی بھی ان کی حالت لگاتا ناجک بنی ہوئی ہے اور وہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر ہیں پرنب مخرجی کی آرمی ریسرچ اینڈ ریفرل آسپتال دلی میں سو بار کو برین سرجری کی گئی تھی پرنب مخرجی کی برین سرجری سفل بتائی گئی ہے لیکن اس کے بعد سے ان کی صحت میں صدھار نہیں ہو پا رہا ہے پرنب مخرجی کو سومبار صبح اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا روٹین جانچ کے دوران ان کے کورونا سنکرمیت ہونے کی بات بھی سامنے آئی تھی اس کے بعد ان کے ہی ٹویٹر ہینڈل سے کورونا سنکرمیت ہونے کی جانکاری دی گئی اسپتال میں تمام نگرانی کے باوجود ان کی طبیعت لگاتار بھی گڑتی جا رہی ہے اور لگاتار ان کو وینٹی لیٹر سپورٹ پر رکھا گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق پرنب مخرجی کے مستس میں تھکہ جم گیا ہے جس وجہ سے ان کی مجنسی سرجری کی گئی اسی دوران ان کی کورونا وائرس ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی کوجی کوڈ ویمان حادثے میں خائل چودہ یاتریوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے ایئر انڈیا ایکسپریس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک پچاسی یاتریوں کو ویبھن اسپتالوں سے ڈشچارج کیا گیا ہے شکروار کو ہوئے اس حادثے میں اٹھارا لوگوں کی موت ہو گئی تھی اُدھر کوجی کوڈ میں ہوئے ویمان حادثے کی جانچ کر رہے ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کے پرموخ اربین دو ہانڈا نے کہا ہے کہ حادثے کی اوفچارک جانچ کرنے کے لیے ساکشے گھٹا کے جا رہے ہیں اور اس گھٹنا کا پرارمبھک مولیان کنکنہ سہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ویمان حادثے کی جانچ ویمان نیم دو ہزار ست اور آئی سی اے او انوبند تیرہ کے انسار کی جا رہی ہے کیرل کے اڈو کی جلے کے پیڈی موڑی میں بھوشکلن کے کارن مرنے والوں کے سنکھیا بڑھ کر چوون ہو گئی ہے لاپتہ لوگوں کی تلاش کے لیے بدوار کو بھی جاری راہت عبیان کے دوران ملوے سے دو اور شو بھرامت کیے گئے ادھیکاریوں نے بتایا کہ راجہ مالا کے نکٹ پیڈی موڑی میں اگنی شمن اور پولیس ویبھاگ کے کرمی لاپتہ لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں یہ لوگ ساتھ اگت سے لاپتہ ہیں ادھیکاریوں نے بتایا کہ گھٹنے اسطل پر تلاش جاری ہیں ان لوگوں کے ملوے میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے پچھلے ہفتے ہوئے اس بھوشکلن میں چائے باغان میں کام کرنے والے مزدوروں کی بستی بہ گئی تھی ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پائے کہ بھوشکلن میں ملوے کے نیچے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں راستان رویلز کے فیلڈنگ کوچ دشانت یاگنک کورنا پوزیٹی پائے گئے ہیں راستان رویلز نے ایک بیان جاری کر کہا ہے بی سی سی آئے دوارہ جروری کیے گئے دو ٹیسٹ کے علاوہ ہم یو اے ای جانے والے سبھی خلاڑیوں سپورٹ سٹاف اور منیجمنٹ ایک اور ٹیسٹ کروا رہے ہیں تاکہ پرکریا کو ادھیک سرکشت بنایا جا سکے یاگنک فلحال ادھائپور کے اپنے گھر میں ہیں انہیں چودہ دن کے کورنٹائن کے لیے اسپطال میں بھرتی ہونے کی سلحہ دی گئی ہے چودہ دن بعد بی سی سی آئے کے پروٹوکول کے حساب سے دو بار ان کی جانچ کی جائے گی اگلے ہفتے ٹیم نے ممبئی میں جمع ہونا ہے اور اس کے بعد یو اے ای کے لیے روانہ ہونا ہے اس سے پہلے ٹیم سے جڑے سبھی لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کروایا گیا جس میں یاگنک کے پوزیٹیو ہونے کی خبر آئی